عبادت کے لیے اسلام میں شرائط الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیے گئے ہے اسلام میں عبادت کے لیے کیا شروط ہیں الجواب بعون الوہاب شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کرنے کے اسباب شریعت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں چنانچہ کوئی بھی انسان کسی بھی غیر شریع سبب کی بنا پر عبادت کرے تو ایسی عبادت مردود ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے اس کی مثال جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائیس رجب کی رات کا جشن ہے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس رات کو نبی علیہ السلام مراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے یہ دونوں جشن شریعت سے متصادم ہے اس لیے مردود ہیں اس کی دردزل وجوہات ہیں نمبر ایک تاریخی اعتبار سے بلکل بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج رجب کی ستائیس تاریخ کو ہوا تھا ہمارے سامنے زخیرہ حدیث موجود ہے ان میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ نبی علیہ السلام کو معراج ستائیس رجب کو ہوا تھا یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا علم ہمیں صرف صحیح سنت کے ساتھ ثابت شدہ احادیث سے ہی ہوگا لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے نمبر دو اور بالفرض والمحال اگر یہ مان بھی لیں کہ اسی رات کو معراج ہوا تھا تو کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس دن کو جشن کا دن بنا لیں بلکل نہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور انصار کو دیکھا کہ وہ دو دنوں یعنی نوروز اور شہروز میں خوشی مناتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ان دو دنوں سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں پھر آپ نے انہیں عید الفطر اور عید الازحا کے بارے میں بتلایا یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسلام میں تین عیدوں یعنی دو سالانہ عیدیں عید الفطر اور عید الازحا اور ایک ہفت روزہ عید یعنی جمعہ کا دن اس کے علاوہ کسی بھی دن کے منانے کو نبی علیہ السلام نے اچھا نہیں سمجھا ہے لہٰذا اگر کوئی ثابت کر بھی دے کہ میراج کی رات 27 رجب کو ہی تھی اگرچہ یہ جوے شیر لانے کے مترادف ہے تو پھر بھی ہمارے لیے اس رات کو شارع علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی جشن منانے کی گنجائش نہیں ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بدعات کا معاملہ انتہائی سنگین ہے اور بدعات کے دلوں پر اثرات بھی بہت گہرے ہوتے ہیں اگرچہ وقتی طور پر انسان اپنے دل میں نرمی اور رکت محسوس کرتا ہے لیکن بعد میں اس کا معاملہ الٹ ہی نکلتا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل میں مسررت دائمی نہیں ہو سکتی بلکہ کچھ ہی دیر بعد دل ملامت اور ندامت سے بھر جاتا ہے بدعات کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد پر قدغن ہیں کیونکہ ان بدعات کا مطب یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت مکمل نہیں فرمائی حالانکہ اللہ رب العزت تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر کے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا سورة المائدہ آیت نمبر تین یہاں قابل تعجبات یہ بھی ہے کہ ان بدعات میں ملوث لوگ ان کے انعائقات کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ دیگر واجبات اور فرائض میں بلکل سست روی اور کہلی کا شکار نظر آتے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ستائیس رجب کو جشن منانا کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا تھا یہ بدت ہے کیونکہ اس جشن کا سبب ایسا ہے جو شریعت میں نہیں بتلایا گیا اس حوالے سے دوسری بات عبادت کی نوعیت شریعت کے مطابق ہو مثال کے طور پر کوئی انسان گھوڑے کی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کی یہ نوعیت شریعت سے متصادم ہوگی کیونکہ قربانی صرف گھریلو پالتو جانوروں میں ہوتی ہے اور وہ بھی صرف اونٹ گائے اور بکری کی نسل سے اس حوالے سے تیسری بات عبادت کی مقدار شریعت کے مطابق ہو مثلا اگر کوئی شخص زہر کی نماز چار رکت کی بجائے چھے رکت پڑے تو کیا اس کی عبادت شریعت کے مطابق ہوگی کبھی نہیں کیونکہ شریعت میں زہر کی فرض نماز چار رکت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ وکبر تین تیس بار پڑھنے کی بجائے پین تیس بار پڑھتا ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ غلط کر رہا ہے اور اگر وہ اضافی ذکر کے بارے میں نظریہ یہی رکھتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے سنت تین تیس بار ہی ہے اضافی ذکر الگ سے ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے سنت تعداد کو اضافی تعداد سے الگ کر دیا ہے اس حوالے سے چوتھی بات عبادت کی کیفیت شریعت کے مطابق ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک عبادت نوعیت تعداد اور اسباب کے اعتبار سے شریعت کے بلکل مطابق کر رہا ہے لیکن اس کی کیفیت شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی تو پھر بھی اس کی عبادت درست نہیں ہوگی عملی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا چنانچہ اس نے وضو کرنے کے لیے پہلے پاؤں دھوئے پھر سر کا مسا کیا اس کے بعد ہاتھ دھوئے پھر چہرہ دھویا تو کیا اس طرح اس کا وضو درست ہوگا بلکل نہیں کیونکہ اس نے وضو کرتے ہوئے کیفیت کا بلکل خیال نہیں رکھا اس حوالے سے پانچویں بات عبادت کا وقت شریعت کے مطابق ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رمضان کے روزے شابان میں رکھنا چاہے یا شوال میں رکھنا چاہے اسی طرح زہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرے یا سایہ دو مثل ہونے کے بعد زہر پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ زوال سے پہلے والی نماز وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی اور سایہ دو مثل ہونے کے بعد پڑھی ہوئی نماز وقت گزرنے کے بعد ادا کی گئی ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شریع عزر کے نماز چھوڑ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی چاہے ہزار بار ادا کر لے یہاں ہم ایک اور اصول کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کوئی بھی عبادت جان بوجھ کر اس کے مقرر وقت میں ادا نہ کی اور عبادت کے لئے مقرر وقت ضائع کر دیا تو اب اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی اس کی دلیل سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے اس حوالے سے چٹی بات عبادت کرنے کی جگہ شریعت کے مطابق ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یوم عرفہ کا وقوف مزدلفہ میں کرے تو اس کا وقوف درست نہیں ہوگا کیونکہ وقوف عرفہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہوا اسی طرح اگر انسان اپنے گھر میں ہی اعتقاف بیٹھ جائے تو یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اعتقاف کی جگہ مسجد ہے یہی وجہ ہے کہ عورت کا گھر میں اعتقاف درست نہیں ہوگا کیونکہ گھر اعتقاف بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے جب اپنی ازواج متحارات کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے خیمے مسجد میں لگوا لیے ہیں تو آپ علیہ السلام نے سب کے خیمے اخڑوا دیئے اور اعتقاف نہیں بیٹھے اور نہ ہی اپنی ازواج متحارات کو گھروں میں اعتقاف کرنے کی رہنوائی فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اعتقاف کی جگہ گھر نہیں ہے اور یہ شریعت سے متصادم عمل ہے چنانچہ عبادت میں نبی علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے لیے ان چھے چیزوں میں اتباع کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک عبادت کا سبب نمبر دو نوعیت نمبر تین مقدار نمبر چار کیفیت نمبر پانچ وقت واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 21519 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ